ڈاک صاحب سے بھی میں ون بائی ون مجھے اس بات بھی بڑی خوشی ہے کہ آپ کے دوست جو ہمارے ماسٹر صاحب نے یہ بھی ہمیں آفر دی کہ وہ اپنی زمین سے اور میرے خیال میں یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ اس کے لیے پھر تحصیم میں چاہیے کہ یہاں پہ لوگ کے پاس زمینیں کتنی ہیں کسی کے پاس دس کنال ہے کسی کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ تقسیم در تقسیم ہونے کے بعد زمینیں بہت چھوٹی رہ گئی ہے تو اس لیے وہ جو انسان آفر کرتا ہے کہ جتنی بھی زمین چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں تو پہلے تو ہم ان کی اس جذبے کو خیاج تحسین پیش کرتے اور دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی کامیابیاں دے صحت دے ان کے بچوں کو زیادہ سے زیادہ کامیابیاں دے کہ جو اس قوم کے لیے اس عوام کیلئے اتنا تڑپ اور دل میں ایک آرزو رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم پلین کریں گے میں نے ڈاکٹر حیبت کو منظور صاحب کو بھی جو میرے ساتھ دین بھی ہے سو سیر دین بھی ہے فیکلٹی اپنے چل سائنس کے ہم انشاءاللہ اس میں قریب اپنے ایگزیکٹیو کاؤنسل میں اور سینٹ میں اس کو لے کے جائیں گے اور یہاں ایک ریسرچ سنٹر انشاءاللہ قائم کریں گے جو آپ کے اس ایریا میں ہوگا اور وہاں پہ ہم چار پانچ چیزیں ضرور کریں گے کہ جس میں ہم آہ مائننگ کی طرف خاص کر گولڈ مائننگ کی فیسیلیٹیز وانڈ ڈبلپ کرے انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ کام کر کے اس کے ساتھ ہم فورسٹری جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہاں کے ٹریکنگ کرے یہاں ایفورسٹریشن کرے ہم ہر سال ایک ٹارگٹ بنائے کہ ہم نے بگروڈ میں دس ہزار قدیاب کے ساتھ مل کے لگانے ہیں اور انشاءاللہ اس میں اگر دس ہزار لگائیں گے تو پانچ ہزار رہ جائیں گے کوئی بات نہیں ہے دو ہزار بھی رہ جائیں یہ بھی تو اسی طرح یہ بھی انشاءاللہ اس کے اندر ہم چاہیں گے کہ گلیشئرز پہ ہم کام کرے اس کے اندر چاہیں گے کہ کلائمٹ چینج پہ کام کرے اسی طرح سیول انجینئرنگ پروجیکٹس پہ ہم کام کرے تو میری نظر میں بگروڈ کی جو ایک مجھے بڑی سپیشلیٹی نظر آتی ہے کہ اتنے کم فاصلے میں اتنی بڑی ویرائیٹی کے ساتھ کوئی بڑی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک انیورسٹی کے لیے بہت بڑی ڈائیورسٹی اور بہت بڑی چیزیں وہ کر سکتا ہے تو اس لئے ہمارے لیے اپنے طور پہ بھی یہاں کام کرنا آسان ہوگا یہ سرک اگلے چند ایک دو سال میں پکی ہو جائے گی تو میرے خیال میں اسا کوئی ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ جب یہ ریسرچ سنٹر ہم شروع کریں گے تو ہستہ ہستہ اس کو بڑھاتے جائیں گے اور اس سے ہی ریسورس لائبریری ہمارے پاس بالکل ہے اور ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم یہاں جب آپ کیا ابھی ہم ایک سنٹر مقرر کریں گے تو ان کو ہم اس کا وی پی این ان کا دے دیں گے جس کی طرح وہ وہاں سے ایکسس کر سکیں گے اور آپ سے شیئر کر سکیں گے تو وہ بھی ہم دیکھتے کہ کس طرح ہے تو بول کر دی آئی ٹی آئی ٹی دپارٹمنٹ سکالرشپ پروگرام میں آئی ڈونڈ نو کہ آپ میں سے ہمارے سٹوڈنٹس کتنے ہیں زراحت اٹھائیں کتنے لوگ ہیں جو اس وقت اس وقت میرے خیال میں کہ کی آئیو کی تاریخ میں سب سے زیادہ سکالرشپ ہم نے اس سال بیئے ہے اور تقریباً بارہ کرون روپے کے سکالرشپ ایسا سکالرشپ کے اندر ہم دوسر سولہ سکالرشپ دے رہے ہیں اور یہ وہ سکالرشپ ہے جس میں آپ کی فی بی ہم دیں گے انیورسٹی دے گی اور آپ کو ہر سمسٹر میں تیس ہزار روپے سٹیپنڈ بھی ملے گی تو انشاءاللہ یہ اگلی ہمارے پاس آپ کے تقریباً آٹھ کروڑ روپے فیڈل گارمنٹ میں دے دیئے ہیں اب اس کا پروسس ہم نے اگست میں کمپلیٹ کرنا ہے جن جن کا احساس سکالرشپ ہو گیا ہے وہ فوری طور پر رابطہ کرے تاکہ ان کے ایک کاؤنٹس میں وہ ہم پیسے ٹرانسفر کرے اس کے علاوہ ہم نے کوشش کیے کہ جہاں پہ بھی ہمارے پاس ہمارے پاس اس سال ایک کروڑ روپے تھے میں نے اس کو ڈبل کیا دو کروڑ روپے سکالرشپ دیئے ہماری خواہش ہے اور ہماری دعا بھی ہے کہ جو بچہ یا بچی جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ کسی بھی فائنانشل کسی بھی مالی مشکل کی وجہ سے وہ تعلیم کی زیور سے وہ محروم نہ ہو تو انشاءاللہ اس کے لئے ہم کام کریں گے بگروڑ کے لئے کچھ مہلیز کے لئے ہم پیشل سکالرشپ بھی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بگروڑ کے لئے ہمارے ریسرچ سٹر بنے گا تو کم از کم دس سے پندرہ سپیشل سکالرشپ بھی انشاءاللہ ہم اس ریسرچ کیمپ اس کے انڈر آپ کو دیں گے تاکہ کچھ بچے جو اس میں یہ زبان ہے اور میں نے جب بھی اس میں میں لکھتا بھی ہوں سمجھتا بھی ہوں اس کو پڑھتا بھی ہوں اور جب میں سی اسے کر رہا تھا تو بیاد صاحب میں نے اردو لینگویج آپ کی اور سب سے زیادہ نمارکس کے بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اپنی مادری زبان سے رشتہ جو ہے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے اور اس رشتے کا اظہار تب ہی ہوگا کہ ہم اس کو سر کرے تو اس پہ کل بھی ہماری بات ہو گئی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کی مادری زبان کو ہم اون کرے یہاں کی زبانوں کو ہم اور اس کے لئے انشاءاللہ ہمارا جو اردو اور لالاخائی زبانوں کا ڈپارٹمنٹ ہے ڈاٹر اشواق بخاری اور جو ہماری میڈم شمی مارا شمس ہے ہم سب بیٹھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم کم از کم ہم اردو لی صاحب میں ایک یا دو کورسز ہم شینہ نصر اور شینہ نصر نگاہ دے آپ کی لوکل جو سٹورنٹس ان کو سپورٹ کرے ایک دن دو دن کے لیے آئے اور وہ یہ پودے لگائے اور اللہ پھر کرے گا کچھ جو بھی اللہ کی مرضی سے ہے ہمارا کام ہے پودے لگانا اللہ کی مرضی ہے کہ اس کو زندگی دے کتنی زندگی دے تو میرے خیال میں سیٹ ایک جو میں چاہوں گا کہ یہ جو ایونٹ تھوڑا ٹائمنگ ایسی تھی کہ اس میں اس وقت مجھے ایک تو ٹائم دو دن پہلے پتا چلا تو کچھ ہم کر بھی نہیں سکتے لیکن کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے آپ سب کو پتا ہے کہ اس وقت کوئی زیادہ پبلک گیترنگ ہم آفیشلی علاوہ بھی نہیں کرتے تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ سٹیڈیمز خالی ہے والڈ کپ وہ کیا اور فوٹبال کے جو یورپین ٹیمیں ہو رہی ہیں سب کچھ اور ہے لیکن کوئی سپیکٹیٹرز نہیں ہیں تو لیکن یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ اگرس کے آخر تک انشاءاللہ یہ حالات بہتر ہو جائیں گے نیوورسٹی بھی ہم پندرہ سپٹمبر سے انشاءاللہ کولیں گے تو اس کے بعد ہماری کوشش ہوگی جو جو اگلا ایونٹ ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ مل کے کچھ اچھے سپانسر لائیں اور یہاں پہ جو آپ کے ٹیمیں ہیں ان کو بھی ہم سپانسر کریں جو سٹوڈنٹس آئیں ان کے یہاں فود ریکوائرمنٹس کو بھی سپانسر کریں یہاں پہ اچھے گیس سیلنڈرز وغیرہ بھی پہنچائیں تاکہ ایک وہ جنگل میں منگل والا سما یہاں بنائے رات کو بھی اور یہ میں پلین کروں گا کہ اگر زندگی ہوئی تو انشاءاللہ ہم اگلے مارچ اپریل میں سپرنگ فیسٹیول بگروٹ سپرنگ فیسٹیول ہم پلین کریں جس میں سپورٹس بھی ہو جس میں میں رات صاحب کو چار پانچ سپورٹس میرے ذہن میں ایک تو ٹریکنگ پہ ہم ایک وہاں سے جو ٹریک ہے اس پہ ایک مقابلہ کرے کہ جتنے لوگ یہاں سے نکلے جو فرس سیکنڈ ترڈ ہے اسی طرح یہاں پہ ہم یہ جو آپ تین چار گیمز یہاں کر رہے یہ ہو اس کے علاوہ بھی اگر کوئی گیم ہو سکتا ہے تو اس طرح کے پانچے گیمز ہم بنائے اور اس میں کیا یو کی ٹی میں بھی آئے باقی گلگت بلتستان کے سکول کالیجز کو بھی ہم کہیں اور یہ کوئی ایک ہفتے کا پورا ہے یہاں ایونٹ پلین کریں اور اس کو یہاں کہیں نہیں پورے میں کہتا ہوں بی بی سی لیول تک اس کو ہم لے جائے تاکہ ورل میڈیا کے ترور اس ایونٹ کی ہم تو اس میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے جو آپ کے ارگنائزرز ہیں انتیاز صاحب اور باقی لوگ ہم بیٹھ کے اس کو پلین کریں گے اور انشاءاللہ ہم ایک بہترین بگروڑ سپرنگ فیسٹیول جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کے کریں گے اور اس کی فنڈنگ انشاءاللہ جہاں سے بھی ہوں گی ہم لے آئیں گے ایف سی این اے کو بھی کوشش کریں گے لے آئے ایس پی آر سے ہم فنڈنگ لیں گے باقی بہت سارے ادارے ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرنے کیلئے تیار ہے منسٹری آف انفارمیشن ہے فیڈل منسٹری ہے سپورٹس منسٹری ہے یوت منسٹری ہے اس کے علاوہ جو آئی ادارے توڑے نہیں ہے جی بھی پرائیڈ ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ میں انشاءاللہ آپ کو زیادہ نہیں لیکن کم از کم بیس لاکھ روپے کی فنڈنگ میں آپ کو لے آنگا اور ایک ایسا اور ایسا ہم کریں گے کہ پھر آپ کی جو ہے نسلیں یاد رکھی گی کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ فنڈنگ بھی ہم لائیں گے اور جب کیا یوں آگے آئے گی تو سب لوگ پھر اس کو لیڈ بھی کریں گے اور ہمیں فنڈنگ بھی دیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ایک انٹرنیشنل ایونٹ کریں گے پورے جی بی سے اور ایون اگر کوئی پاکستان سے بھی ادھر کیلنے کے لیے اپنی ٹیم آہ کراچی انیورسٹی سے بھی لاتا ہے لم سے بھی لاتا ہے کسی بھی جگہ سے اپنی ٹیم وی ویل ویلکم دیں ان کو کہیں گے کہ آگے ہمارے ساتھ کیلیں اس گراؤنڈ کو بھی ہم بہتر کریں گے میں نے بھی ڈیاب صاحب کو کہا کہ انشاءاللہ ہم اس پہ کچھ کام کرتے ہیں کہ جب اگلا فیسٹیول ہو تو اس سے ایک مہینے پہلے ہم تھوڑا اس کو لیول کریں تھوڑا اس سے کٹ کے اتنا ہو کہ یہ جو ہے چیزیں اس کو بہتر پری کے سامنے لوگ کے سامنے پیش کریں میرے خیال میں ایک دفعہ پھر میں آپ سب کا مشکور ہوں آپ نے اس جب کے پوری دنیا میں مایوسی اور پوری لوگوں کے اندر ایک عجیب سی قفیت ہے کوئی ڈر رہا ہے ایک دوسرے سے تو کوئی قریب نہیں جا رہے گھروں میں لوگ محصور ہیں اور ان آلات میں آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کے اندر ایک توانائی بھی ہے ایک عظم بھی ہے ایک حسلہ بھی ہے اور آپ نے اتنی بڑی ایلٹی چوٹ پہ اتنی ہائیلٹی چوٹ پہ کل کے ثابت کیا کہ ہم بے حیثیت قوم کرونا کو بھی شکست دیں گے ہم بے حیثیت قوم اپنی دشمنوں کو بھی شکست دیں گے اور مل کے ایک عقوت بائیچارے کے جذبے کے ساتھ ایک عظیم قوم بنیں گے اور دنیا کو ثابت کریں گے کہ آپ سب کے لیے دعا سب سے پہلے سب وائس چانسلر صاحب آپ کے مشکور ممنون ہے آپ نے شارٹ ہمارے کہنے بے آپ نے اس سلاکے کا دور کیا بات یہ تھی یہ ایون جب سے شروع ہوا ان جوانوں کی انتھاک محنت کی وجہ سے اس طرح کا موتا نہیں ہوتا ہے گھنٹے میں بدل جاتا ہے گھنٹے میں یہ سیون بدلتا رہتا ہے یہاں کا موتا ہے اس ایون کو کامیاب بنانے کے لیے سر ہمارے جوانوں میں سب سے پہلے جو کی میں آئی ہیں سر ان کے بھی مشکور ہیں کیونکہ یہ علاقہ جو تھا دنیا کے نظروں سے ہو جل تھا باقیدہ طور پر اور اس علاقے میں کوئی ادارہ یا حکومت کی طرف سے ایسی کنٹریوشن نہیں تھی جس کی وجہ سے اس علاقے کو آپ کو سکتے ہیں تو آپ کا شکریہ میں تہدیل سے اس لیے ادا کروں گا سر آپ ایز ادارہ آپ اُس دن آپ نے بیزٹ کیا بھروڑ کا سفتر بھائی کا میں شکریہ دہ کروں گا ڈاکٹر صاحب کا بھی اور پروپیسر مندور صاحب کا بھی جنہوں نے شارٹ ٹائم پہ یہاں کا دورہ کیا آپ نے اس ٹوڈنٹ کے اس علاقے کے اس ٹوڈنٹ کے آپ نے حوصل اگزائی کی سر اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ امید رکھیں گے سر ایک دفعہ آپ نے اس علاقے کو نظر کیا آپ نے جو باتے کی یا جو اعلانات کیے اُس میں اگر عملی طور پر ہم ایک بار اُتریں گے تو انشاءاللہ صاحب ہمیں توقع رکھ سکتے ہیں ہماری تقبیر ہو جیسے علاقے کی تقبیر اور آپ کے اس ٹوڈنٹ کے مسائل یہاں سے ہم اس پلیٹ فارم کے دھوہر کر سکتے ہیں اور آخر میں ایک بار پھر سر آپ سب کا میں تہدل سے مشکور ہوں اور اپنے ان جوانوں کا جنہوں نے موسم کی پرواہ کیے بگر یہاں اسی من کو کامیاب بنانے میں اپنا کھلے دیکھیں دیکھیں